سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساکھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراں مل سکیں اس ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں لوشہ کی بشپ سے ملنے کے بعد میریہ باقی سالہ دن ربیہ اور انجلہ کے پاس بیٹھی رہی انجلہ کو اس بات کا افسوس تھا کہ وہ اپنی ماں کی موجودگی میں ربیہ کے ساتھ نماز میں شریک نہ ہو سکی تہم اسے اس بات کی ہوشی تھی کہ اس کی سوتیلی بہن کے ساتھ اس کی ماں کے طرز عمل میں ایک خوشگوار تبدیلی آ چکی ہے آج میریہ ربیہ پر بہت مہربان تھی وہ اس کی بال سنوارنے اور اس کا لباس تبدیل کرنے پر مصر تھی وہ کہہ رہی تھی ربیہ تم لباس کی معاملے میں بہت بپرواہ ہو دیکھنے والے کہتے ہوں گے کہ تمہاری سوتیلی ماں کو تمہارے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تم سارے در مغمون بیٹی رہتی ہو دل کو تمہارا رنگ کیسا زرد ہو رہا ہے تمہارا باپ آ کر دیکھے گا تو شاید یہ خیال کرے گا کہ میں تمہیں تنگ کرتی رہی ہوں خدا کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھا کرو ربیہ کے لیے اپنی ماں کے دل میں اتنی بڑی تبدیلی دیکھ کر انجلہ اس قدر متاثر ہوئی کہ رات کے وقت جب میریہ نے اس سے بچپ کے ساتھ کھانا کھانے کا مطالبہ کیا تو وہ انکار نہ کر سکی کھانے کی میز پر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد بشپ نے جان مائکل کا ذکر چھیڑ دیا انجلہ نہائیت بے توجہی سے اس کے بہترانہ کارنموں کی جاستانیں سنتے رہی بشپ نے اس کے مختلف مارکوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا جان مائکل کے مطالب مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ شراب پینے کے معولے میں اتدال سے کام نہیں لیتا درنہ اسپین کا کوئی نائٹ اس کا ہمپلہ نہیں تاہم وہ لوگ جو اس کی کمزوری کی وجوہ جانتے ہیں اسے قابل معافی سمجھتے ہیں اسے اپنی بیوی کے ساتھ عزت محبت تھی اس کی موت کے بعد وہ شراب میں غرق رہ کر اپنا غم غلط کرنے کی کوشش کرتا رہا اسے کوئی ایسی رویقہ حیات نہیں ملی جو اس کے زندگی کی تلہیوں کو کم کر سکتی انجلس کے معزز درین گرانے اس کے ساتھ رشتہ کرنا اپنے لئے باعث عزت سمجھتے ہیں لیکن اسے کوئی لڑکی پسند نہیں آتی یہاں تک کہ شاہی گرانوں کی لڑکیاں بھی اس کے میار پر پوری نہیں اترتے اب مجھے اس کے ایک دوست نے بتایا ہے کہ وہ ایک نہائیت ماسون لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اگر وہ لڑکی ذہین بھی ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ جان میکل کی تمام آلات میں دلی لے سکے گی اور یہ قلیسہ کی بھر پڑی خدمت ہوگی قلیسہ کے فرزن اس وقت دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور قلیسہ کی بیٹیوں کا فرض ہے کہ وہ ان کی تسکین کا سامان مہیا کریں جان میکل کی شراب نوشی پر نکتہ چینی کرنے کی بجائے ہمیں ان تمام وجوہات پر غور کرنا چاہئے جن کے باعث وہ ہمیشہ شراب میں غلق رہتا ہے اس سے اپنی بیوی کی موت کا صدمہ ہے اس کے علاوہ اس نے وحشی مسلمانوں کی قلاف جنگ میں اپنے بہترین دوستوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اگر قوم کی بیٹھیں اس کی حالت پر رحم کھانے کی بجائے اس سے نفرت کریں تو یہ قابل افسوس ہے انجلہ کا اس طرح بڑھ رہا تھا وہ یہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کے لئے کوئی جال بچھایا جا رہا ہے اس نے اپنی ماں اٹر بشب کی طرف دیکھا وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن خادمہ نے میریہ کی کان میں کچھ کہا اور میریہ نے بھرم ہو کر اسے جواب دیا تو انہوں نے ملکات کی کمرے میں ایک کو بیٹھا رکھا ہے انہوں یہاں لے آؤ خادمہ تر بزرد کی حالت پر میریہ کی طرف دیکھنے لگی اور میریہ کے چہرے پر اچانک زردی چھا دی بچھ پرنجلہ میریہ کے طرف جواب لب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے بچھ نے پریشان سا ہو کر سوال کیا کیا بات ہے میریہ نے اٹھتے ہو جواب دیا کچھ نہیں میں ابھی آتی ہوں لیکن برامدے میں کسی کی پاؤں کی آٹھ سن کر میریہ رک گئی اور اس کے ساتھ ہی اسے اپنا حبشی خلام چکہتا ہوا سنائی دیا میں آپ کو ایسی حالت میں اندر نہیں جانے دوں گا اس کے جواب میں شراب کے نشے میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی تم میرا رستہ نہیں روک سکتے میں سیہر کے بردر ہوں ہٹ جاؤ ورنہ تو ہمیں پانسی پر لٹکا دوں گا میریہ کے پاؤں زمین کے ساتھ پیوست ہو کر رہ گئے ایک ثانی آباد جان مائیکل دروازے میں کھڑا تھا اس کے ایک ہاتھ میں سونے کس رہی اور دوسرے ہاتھ میں پیالا تھا اس کی آنکھوں سے دہشت برس رہی تھی میریہ انجلہ اور بشپ مبوت ہو کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے میریہ نے سیمی ہوئی آواز بکھا انجلہ تم پیچھے کی کمرے میں چلی جاؤ لیکن انجلہ کی غیرت میں ماں کو تنہا چھوڑنا گوارہ نہ کیا بشپیس غیر مدبکہ صورتحال کا سامنا کرنے کے لئے تیار نہ تھا وہ کبھی غصی اور نرامت کے ساتھ جان مائیکل اور کبھی مادر طلب نگاہوں سے میریہ کے طرف دیکھ رہا تھا جان مائیکل نے دروازے میں کھڑے کھڑے سراہی سے ایک جام بھر کر گیا اور لرکھڑاتا ہوا آگے بڑھا وہ سراہی اور پیالا میز پر رہا کر بشپ کے قریب خالے کرسی پر بیٹھ گیا انجلہ اپنی جگہ سے کھسے کر اپنی نا کے قریب کھڑی ہو گئی جان مائیکل نے کہا آپ کھڑی کیوں ہیں بیٹھ چاہیے آپ کے نوکر بہت بتمیز ہیں لوشہ کا ہر آدمی مجھے جانتا ہے لیکن آپ کے نوکروں کو یہ معلوم نہیں کہ میں اس یہر کا گورنر ہوں مقدس باپ میں آج اس بات کا فیصلہ کر کے جاؤں گا لیکن یہ کھڑی کیوں ہیں کیا میں کوئی بھوت ہوں انجلہ تم مجھ سے خوف زیادہ ہو خدا کے لئے بیٹھ جاؤ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں اور اپنی ماں کی طرف دیکھو اس نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دیتی اور اب یہ میری صورت دیکھ کر کام رہی ہے بشپ نے کہا میری بیٹھ جاؤ انجلہ بیٹی ڈڑو نہیں مائیکل ایک نائٹ ہے کلیسہ کی بیٹی کو اس سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں مائیکل نے کہا مقدس باپ ان کا احترام میرا فرض ہے لیکن کوئی نائٹ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی گھر میں بھلا کر اس کی بے عزتی کرے کیا انہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت نہیں دی انجلہ نے حکالت کے ساتھ اپنی ماں کی طرف دیکھا بشپ نے پھر کہا میں ابھی تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ موجودہ حالات ایسے ہیں جن کی باعث ہمارے بہترین سپاہی بہت زیادہ شراب پینے کے عادی ہو چکے ہیں جب حالات بدلیں گے یہ عادات بھی بدل جائیں گے میریا انجلہ بیٹھ جاؤ جان مائیکل کی دل میں تمہاری توہین کا غیال نہیں آسکتا میریا گلہمہ ججگنے کے بعد کرسی پر بیٹھ گئی لیکن انجلہ کھڑی رہی مائیکل نے اپنا لہجہ تبدیل کرتے ہوئے کہا مقدس باپ میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آج شراب پینے میں احتیاط پرتوں گا لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں میں جانتا ہوں کہ انجلہ شراب سے نفرت کرتی ہے مقدس باپ میں اسے چھوڑ دوں گا انجلہ کے لئے میں سب کچھ کر سکتا ہوں انجلہ خدا کے لئے بیٹھ جاؤ تم نہیں بیٹھو گی تمہیں بیٹھنا پڑے گا میں تمہارے گھر آ کر اپنی توہین بزائش نہیں کر سکتا جان مائیکل نے لگتے ہوئے ہاتھوں سے ایک اور جان بھر کر مو سے لگا لیا میریا نے انجلہ کا ہار پکڑتے ہوئے آہستہ سے کہا انجلہ یہ ایک شرابی کے جد ہے خدا کے لئے بیٹھ جاؤ انجلہ اپنی ماں کے الفاظ سے جارا اس کی ملتی نگاہوں سے متاثر ہو کر بیٹھ گئی مائیکل کے مطلق اس کا غوف نفرت میں تبدیل ہو چکا تھا چند لمحات قبل حیاء کا تقاضی یہ تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے اور اب غیارت کا تقاضی یہ تھا کہ وہ صورتحال کا مقابلہ کرے جان مائیکل کچھ دیر خاموشی تھی انجلہ کی طرف دیکھنے کے بعد بولا تم نے کھانا کیوں چھوڑ دیا کھاؤ میری فکر نہ کرو میں اس وقت کھانا نہیں کھایا کرتا میں صرف پیا کرتا ہوں مقدس باپ اگر آپ میرے ساتھ شرکت کرنا چاہیں تو یہ سراحی حاضر ہے اس تن مجھے جو شراب ملی تھی اس تن مجھے جو شراب ملی تھی وہ بہت ہلکی قسم کی تھی لیکن آج میں اپنی سراحی اٹھا لائیا ہوں انجلہ کی طرح شاید آپ بھی شراب سے نفرت کرتے ہوں لیکن اگر آپ میری جگہ ہوتے تو بہت زیادہ پیتے مجھ سے بھی زیادہ آپ ہمیشہ مدہوش رہتے ہوش میں انسان کو ترہ ترہ کی خیالات ستاتے رہیں میرے مرلک آپ یہ خیال نہ کریں کہ میں ہمیشہ اسی طرح شراب پیتا تھا نہیں کسی زمانے میں شراب سے میری نفرت کا یعلم تھا کہ میں مذہبی رسومات میں بھی اسے ہاتھ نہیں لگاتا تھا لیکن اب میں سب سے زیادہ پیتا ہوں انجلہ کو میری یہ عادت پسند نہیں اسے شاید میری یہ عادت بھی پسند نہ ہو کہ میں رات کی وقت دگوں کے گھروں میں چلا جاتا ہوں انجلہ شاید مجھے ظالم کہے گی بچپنے مائیکل کو ٹھگونے کے روح محسوس کرتے ہو گا میں انجلہ کو بتا چکا ہوں کہ آپ اپنی بیوی کی وفات کے بعد شراب کے عادی ہو گئے ہیں مائیکل نے جواب دیا یہ غلط ہے یہ بالکل غلط ہے میں جانتا ہوں کہ میری بیوی کی موت کا باعث میری شراب نوشی تھی صرف شراب نوشی ہی نہیں اسے میری بہت سی عادتوں سے نفرت تھی الہمہ کی فتح کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ کہا کرتی تھی کہ تم بہشی ہو لیکن یہ میرا قصور نہ تھا الہمہ کی فتح سے بہلے میں بہت کم شراب پیا کرتا تھا لیکن اس دن فتح کی خوشی میں میں نے کس رہیاں خالی کر دی اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا نشہ کی حالت میں مجھے معلوم نہ تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں بہت خوبصورت تھی میں نے اس کے ساتھ وعدہ بھی کیا کہ میں تمہاری جان بچا لوں گا اس کا جورم معمولی نہ تھا اس نے ہمارے در سپاہی قتل کیے تھے اس کے چار بھائی جنگ میں مارے گئے تھے شہر والے ہتھیار ڈال چکے تھے ان کا فرض تھا کہ ہمارے لئے اپنے گھروں کے دروازے کھول لیتے لیکن اس خوبصورت لڑکی کے گھر کا دروازہ بن تھا میں نے دروازہ توڑنے کا حکم دیا میں شاید ایسا نہ کرتا لیکن فتح کے وشی میں بہت زیادہ پیے ہوئے تھا جب میرے سپاہی دروازہ توڑ رہے تھے مکام کے چھت سے چند تیر آئے میرے آٹھ سپاہی زخمیں ہوئے اور وہیں ڈیر ہو گئے ہم مکام میں داخل ہوئے تو وہاں صرف ایک لڑکی تھی اس نے مجھ پر خنجر کے ساتھ حملہ کیا لیکن میں نے اس کی حال سے خنجر چھین لیا اگر میں منع نہ کرتا تو سپاہی اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے سپاہی چلے گئے لیکن میں وہیں رہا میں نے اور شراب بنگوائی میں نے اسے ایک پیالہ پیش کیا میں نے کہا میں تمہاری جان بچانے کا وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں شہر سے باہر چھوڑ آؤں گا لیکن وہ بہت زدی تھی بالکل انجلہ کی طرح اس نے شراب کا پیالہ میرے موں پر دے مارا اس نے میرا موں نوچ ڈالا اس کی گالیاں میرے لئے ناقابل برداشتیں اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا مجھے معلوم نہ تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں وہ تڑپتی رہی اور اس کے گلے پر میرے ہاتھوں کی گرفت سخت ہوتی گئی صبح کے وقت جب مجھے ہوش آیا تھا اس کی لاش میرے قریب پڑی ہوئی تھی اس کی خوبصورت گردن پر میری اونیوں کے نشانات تھی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سو رہی ہے اس کی صورت دیکھ کر مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں نے اسے اپنی ہاتھوں سے ہلا کیا ہے میں اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا اس کے بعد میں سرہ دنی شراب پیتا رہا اس کے بعد میں ہمیشہ شراب میں غلق رہتا ہوں لیکن یہ ایسی تشنگی ہے جو کبھی دور نہ ہوگی میں نے پہلی بار انجلہ کو دیکھا تو مجھے وہ لڑکی یاد آگئی آج سکھ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کی ذمہ دار وہ لڑکی ہے اور اب آئندہ جو کچھ کروں گا اس کی ذمہ دار انجلہ ہوگی میں آج اس بات کا فیصلہ کرنے آیا ہوں انجلہ تمہیں اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ میرے ساتھ شادی کرنا منظور ہے یا نہیں انجلہ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے وہ تصور میں اس بیکس لڑکی کی جیگردوز چیخیں سن رہی تھی جان میکل کے سوال پر وہ چونک اٹھی تمہیں میرا جواب معلوم ہے انجلہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی مائیکل نے گرچتے ہوئے کہا اگر یہ وہی جواب ہے جو مجھے اس لڑکی نے دیا تھا تو سنو اس پھول کی مہک میرے لیے نہیں میں اسے اپنی ہاتھوں سے مسلے کا عادی ہو چکا ہوں انجلہ نے جواب دیا اس لڑکی کے ساتھ تم اپنا موں کالا کرنا چاہتے تھے اور مجھے تم نے شادی کا پیغام دیا ہے فریڈیننڈ کے نائٹ اور کلیسہ کے بہادر کو میرا یہ جواب ہے کہ میری نگاہ میں تمہاری نسبت لوشہ کے بکاری زیادہ قابل عرضت ہے اس بے کس لڑکی کے لیے تم ایک بھوکے بیڑیے تھے لیکن میرے سامنے تم ایک پاغل کتے ہو تم اس وقت بھی قابل نفرت تھے اور اب بھی قابل نفرت ہو انجلہ بچے پر میریہ نے ایک طبان ہو کر کہا لیکن وہ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئی وہ کہہ رہی تھی تم انسانیر کے نام پر ایک بدنما داغ ہو تم میرے دھمکیاں دیتے ہو لیکن جب تک مجھ پر خدا کا ہاتھ ہے تم میرا بال بیکا نہیں کر سکتے تم نے جس زمین پر کلیسہ کی شاندار امارتیں بنائی ہیں اسی زمین پر بے گناہوں کا خون گرائی ہے وہ وقت آئے گا جب یہ امارتیں پر وندے خاک ہو جائیں گی اور آنے والے نسلوں کو ان کے کھنڈر بھی نظر نہ آئیں گے لیکن وقت کا ہاتھ تعلیح کے صفحات پر ان بے گناہوں کے خون سے لیکھی ہوئی تحرینے نہیں مٹا سکے گا انجلہ بچے پر کرفت متوجہ ہوئی اور تم مریم کے بت بنا کر پوچھتے ہو لیکن اپنے سپانیوں کی ہاتھوں معصوم لڑکیوں کی اس مندری کروانا مریم کے بیٹے کے دین کی بہت بڑی خدمت سمجھتے ہو تمہیں صلیب کی پوجہ کرتے ہو جس پر خدا کے بیٹے کو لٹکایا گیا تھا لیکن میں پوچھتے ہو کہ انجلس کی ہر شہر میں کتنے بے گناہ ہیں جنہیں تمہارے روز پانسی دیتے ہو بچ پنے اٹھتے ہوئے کہا یہ لڑکی گمراہ ہو چکی ہے پہنچ چکا تھا وہ اٹھ کر انجلس کی طرف پڑھا اس کی پاؤں لڑکٹا رہے تھے انجلس میز پر سے بھاری پھولدان اٹھا کر ایک طرف اٹھ گئی میریہ نے اپنے ہفی گلام کو حوال دی باقتہ ہو داخل ہوا اتنی دیر میں مائیکل انجلس کی کری پہنچ چکا تھا انجلس نے پھولدان اس کے سر پر دے مارا مائیکل کو گرنے کے لیے فقر ایک بہانہ چاہیے تھا پھولدان کی معمولی ضرب سے وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اس کے گردے ہی بچپ نے آگے بڑھ کر ہفی گلام سے کہا تم انہیں فوردان اٹھا کر ان کی کمرے میں چھوڑاؤ ان کے نوکر پوچھیں تو یہ کہہ دینا کہ یہ شراب چھے بھی ہوش ہے کبھی ہیکل ہفشی نے جان مائیکل کو اٹھا کر اپنے گندوں پر داد لیا اور باہر نکل گیا بچپ نے انجلس کی طرف دیکھا اور کہا انجلس جان مائیکل کو میں نے یہاں آنے کی دعوت دی تھی تمہاری ماں کا اس میں کوئی قصور نہیں اور میرا یہ کہنا بلکل غلط ہے کہ تمہاری سوتے لئے بہن نے تمہیں گمرہ کیا ہے اگر یہ باتیں اس نے تمہیں سکھائی ہیں تو تمہیں اس سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے میں مائیکل کو قابل اصلاح سمجھتا تھا لیکن میرا خیال غلط نکلا تمہیں اس سے دور رہنا چاہیے میں کل اپنے عوضہ سے استیفہ دے رہا ہوں مجھے مدد سے اس بات کا احساس تھا کہ ایک وشب کی حیثیت میں میں کلیسیا کی خدمت نہیں کر سکتا لیکن میرے ضمیر کو اکٹھوکر کی ضرورت تھی میں تمہارے شکر گزار ہوں کہ تم نے ایک مقدہ ہوئے انسان کو جگہ دیا ہے اور میریا تم اپنے خادمت کو لکھو کہ اگر وہ فوراً یہاں نہیں آ سکتا تو تمہیں اپنے پاس بولا لیں اگلے دن جان مائیکل کی خادمہ میریا کی پاس اس کی طرف سے اکھت لے کر آئی خط پڑھ کر میریا کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ مائیکل نے لکھا ہے وہ بار پر خادمہ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ واقعی انہوں نے لکھا ہے اور خادمہ کو اسے یقین لانے کے لیے مرین کی قسم کھانی پڑی جان مائیکل نے انتہائی عجز و انقصار کے ساتھ معافی مانگی تھی اس نے لکھا تھا کہ مجھے اپنے طرد عمل پر ندامت اور افسوس کی ادھار کے لیے الفاظ نہیں ملتی میں بہت شرم سار ہوں آپ کو معلوم ہے کہ میں نشہ کی حالت میں تھا اس لیے مجھے امید ہیں کہ آپ میری خطا قابل معافی سمجھیں گی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب پی کر آپ کی گھر میں قدم نہیں رکھوں گا اور انجلہ کے ساتھ میں اس وقت تک ہم کلام ہونے کی جورت نہیں کروں گا جب تک وہ خود اپنی زبان سے یہ نہ کہے کہ میرے اخلاق میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے میں اتمنان سے اس وقت کا انتظار کروں گا جب میرے طرز عمل سے وہ مجھے ایک انسان سمجھنے پر مجبور ہو جائے گی میں جانتا ہوں کہ رات کی واقعے کے بعد مجھ پر آپ کی گھر کے دروازہ بند ہو چکا ہے لیکن آپ یہ تمنان رکھیں جب تک آپ خود نہ بلائیں گی میں یہ دروازہ کھٹ کڑھانے کے جورت نہیں کروں گا جان مییکل کی خادمہ کی عامت سے تھوڑی دیر پہلے میری اپنے خواہد کے نام ایک تبیل خط لکھ چکی تھی لیکن مییکل کا خط آنے پر اس نے اپنا مکتوب کاسد کے سپرد کرنے کا ارادہ تبدیل کر دیا جب وہ جان مییکل کی خط کا جواب سوچ رہی تھی اس کی خادمہ نے اطلاع دی کہ ملاقات کی کمرے میں بچپ آپ کا انتظار کر رہا ہے میریہ نے جان مییکل کی خادمہ سے کہا تم جاؤ میں انہوں اس خط کا جواب بھیج دوں گے میریہ نیچے اتر کر ملاقات کی کمرے میں داخل ہوئی چند رسمی باتوں کی بات بچپ نے کہا مجھے تھوڑی دیر ہوئی جان مییکل کا خط ملا ہے وہ لکھتا ہے کہ رات کی وقت اسے ہوش نہ تھا اور وہ بہت نادم ہے اس نے ہنوز سے رخواست کی ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کی طرف سے معذرت پیش کروں اس نے میرے پاس بھی یہ خط بھیجا ہے آپ پڑھ لیجئے بچپنی میریہ کے ہاتھ سے خط لے کر اس پر سرسری نظر دوڑانے کے بعد کہا مجھے بھی اس نے اسی طرح کی باتیں لکھی ہیں اور میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ نے اپنے شہر کو رات کے واقعات کی اطلاع بھیج تو نہیں دی نہیں میں خط لکھ چکے تھی لیکن ابھی تک بھیجا نہیں انجلہ نے خط پڑھ لیا ہے نہیں اسے بلاو میں اس سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں مجھے آپ کی حکم کی تعمیل سے انکار نہیں لیکن اس وقت شاید وہ جان میکل کے مطلق کوئی بات سننا پسا نہیں کرے گی میں جان میکل کا ایلچی بن کر نہیں آیا اچھا میں اسے بلاتی ہوں بچپنی کہا یہ خط لے جاؤ بہتر ہے کہ انجلہ میری پاس آنے سے پہلے اس خط کو پڑھ لے میریہ انجلہ کو بلانے کے لئے اوپر چلے گئی رات کو رخصت ہوتے وقت بچپیں جو باتیں کی تھی انجلہ ان سے بہت متاثر ہوئی لیکن جب میریہ نے اس کی ہاتھ میں جان میکل کا خط دینے کے بعد اسے یہ بتایا کہ بچپ تم سے ملنا چاہتا ہے تو اس نے فوراں یہ کہا اگر بچپ اس شرابی کا ایلچی بن کر آیا ہے تو میں اسے ہر گرد نہیں ملوں گی کل وہ کہتا تھا کہ میں لوشا کے بچپ کے عوضہ سے مصطافی ہو جاؤں گا رب اسے ایک انتہائی قابل نفرت آدمی کی ظلیل ترین خنوت بجالانے سے آر نہیں میریہ نے جواب دیا انجلہ یہ خط میری پاس میکل کی خادمہ لائی تھی اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم اپنی خادمہ سے پوچھ لو بچپ کا اس خط سے کوئی تعلق نہیں تو آپ نے اس خط کا کیا جواب دیا ہے میں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا میں نے یہ خط بچپ کو دکھایا ہے وہ کہتے ہیں کہ میکل نے انہیں بھی اسی طرح پیخت لکھا ہے تو اب وہ ہمارے دیوان مساہلت کروانے کا ارادہ لے کر آئے ہوں گے ان سے ملے بغیرٹوں میں ان کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے چلئے انجلہ نے اٹھتے ہوئے کہاں وشبین انجلہ کو دیکھتے ہی سوال کیا بیٹی میں نے کل تمہیں بتایا تھا کہ میں اپنے عوجو سے مصطافی ہونے کا ارادہ کر چکا ہوں لیکن آج مجھے میکل کا اخت ملا ہے اس نے اپنے تردے عمل پسخ نرامت کا اظہار کیا ہے اگر یہ تبدیل یہ ہنگامی اور عرضی نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے مصطافی ہونے کی مندلگ جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے اس کے علاوہ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ جب تک تمہارا باب کے راجر ہے مجھے لوشہ میں رہنا چاہیے ابھی تمہاری ماں نے بھی ابھی تمہاری ماں نے بھی مجھے اس کا خط دکھایا ہے انجلہ نے کہا میں بھی یہ خط دیکھ چکی ہوں وشپ نے سوال کیا اس خط کے مندلگ تمہاری رائے کیا ہے انجلہ نے جواب دیا میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ حالات نے اسے ایک بیڑیے کی درندگی کی بجائے ایک لومڑی کی چلاکی سے کام دینے پر مجبور کر دیا ہے اس نے اپنا طریقی کار بدلا ہے خوہ نہیں بدلی اور اس شکار کو اپنے پنجہ سے ہلاک نہیں کر سکا اس کے لئے اب جالب بن رہا ہے اور پھنکانے والے علدہ کی نسبت خاموشی کے ساتھ جالب بننے والی مکری کو زیادہ خضرناک سمجھتی ہیں ممکن میں تمہارا خیال صحیح ہو کسی کے دل کا حال خدا کی سوا کوئی نہیں جانتا اس معاملہ میں میری حمدردی تم لوگوں کے ساتھ ہے میں تمہیں اور تمہاری ماں کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں اس خط کے بعد آپ کو ایسا جواب دینا چاہیے جس سے وہ مشتعل نہ ہو میں آپ کو اس کے ساتھ رہا رسم رکھنے کا مشورہ نہیں دیتا لیکن میں یہ مشورہ بھی نہیں دوں گا کہ آپ اس کی خط کی جواب میں سخت الفاظ استعمال کریں بعض ٹھکریں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو سیدھا کر دیتی ہیں ممکنے کے کل کا واقعہ اس کی رنگی بدل ڈالے اگر اس کے طرزی عمل میں یہ تبدیلی عارضی اور وقتی ہے تو بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک وہ اس شہش کروڑنا ہے اور تم سے اس قضر قریب رہتا ہے وہ ایک پرامن ہمسائے بنا رہے ہماری افواج اگرناتہ پر حملہ کرنے والی ہیں اشبیلیہ میں ابو دعوت کی مصروفیت کچھ ایسی ہیں کہ وہ شاید اگرناتہ کی فتح تک واپس نہ آسکے اس کی اگر حاضری میں اگر آپ قضر تدبر سے کام لیں تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا انجرا نے کہا اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ ہمیں پریشان نہیں کرے گا اور جب تک وہ اپنے وعدہ پر قائم ہے ہمیں اس کے ساتھ علجنے کی ضرورت نہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری ماں کا کوئی جواب اس کی وحشیہ نہ فطرت بدل سکتا ہے تو آپ لکوا کر بھیج دیں لیکن جہاں تک میرا دولک ہے خودہ گواہ ہے کہ اگر مائیکل ایک ہزار سال تک عبارت میں مصروف رہے اور میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھوں کہ فشتے آسمان سے اتر کر اسے سلام کرنے آتے ہیں تو بھی میں اسے قابل نفرت سمجھوں گے اس واقعہ سے ایک ماہ بعد فریڈین نے غرناطا پر حملہ کر چکا تھا ملکہ عزابیلہ اور بادشیہ غرناطا کو فتح کیے بغیر واپس نہ جانے کا حلف اٹھا کر اپنی ساری قوت کے ساتھ میدان میں آ چکے تھے ابو دود اشبیلیہ چھوڑ کر غرناطا کی سہر سیچانی میل کی فاصلے پر ایک شہر کو اپنی سرگرمی کا مرکز بنا چکا تھا وہ گزشتہ چار ماہ میں سینکڑوں جاسوسوں کو تربیہ دیکھ کر غرناطا بیج چکا تھا اس نے اپنی بیوی کو یہ خط لکھا تھا کہ غرناطا ہماری توقع سے پہلے فتح ہو جائے گا اور بادشیہ سلامت پونجے غرناطا میں اپنا نائبو سلطنت بنانے کا وعدہ کر چکے ہیں دوشہ میں قریباً ایک ماہ تک جان میکل کی طرف سے میڈیا کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا آخری ملاقات کے بعد اس کے تردے عمل میں کافی تبدیلی آ چکے تھے اس کی خادمہ دن میں ایک بار میڈیا کے پاس آتی اور پوچھ کر چلی جاتی کہ آپ کو کسی تغییف یا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں میڈیا اس کے جواب میں اس کا شکریہ آدھا کرتی برہدہ خود جان میکل ان سے الگ اطلاق رہتا تھا چند ہفتوں کے بعد میڈیا کو اس بات کا یقین ہو جو گا تھا کہ وہ اپنے کول کا پکا ہے اور وہ بن برائے ان کے گھر میں نہیں آئے گا کبھی کبھی اسے اس بات پر خوشی ہوتی کہ اس کی استبدیلی کا وائز انجلہ ہے لیکن جب وہ یہ سوچتی کہ انجلہ کسی صورت میں بھی اس کے ساتھ شادے کرنے پر زامن نہیں ہوگی تو اس قرل بیٹھ چاہتا اسے جان میکل پر رحم آتا جان میکل اپنی اکثر راتیں اپنی تادر دوست کی ہاں گزاکتا تھا اور شہر کی بیکس لڑکیوں کے ساتھ اس کا برطاوہ زیادہ وحشیانہ تھا میڈیا ان باتوں سے بے خبر تھی لیکن شہر میں مسلمانوں کی زبوحالی کی خبریں کسی نے کسی طرح ربیہ اور ربیہ سے انجلہ تک پہنچ جاتی تھی اور جان میکل سے انجلہ کی نفرت روز بروز زیادہ شریر ہوتی گئی ایک دن بچپ نے میڈیا کو بتایا کہ جان میکل ایک دو روز تک مہار جنگ پر جا رہا ہے اور اس کی جگہ کسلہ سے ایک نیا آدمی آ رہا ہے اگلے دن میڈیا کو شہر کی کوتوال کی بیوی کی طرف سے شام کی وقت جان میکل کے عزاز میں الگدائی زیافت میں شریک ہونے کی دعوت ملی میڈیا نے انجلہ اور ربیہ کو اپنے ساتھ اس دعوت میں لے جانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا میڈیا نے انجلہ کو سمجھایا بیٹی اب وہ جنگ پر جا رہا ہے تمہارے دل میں اس کی خلاف کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے شہر کے تمام موزرین وہاں جمع ہوں گے اگر میں وہاں نہیں جاؤ گی تو لوگ یہ محسوس کریں گے کہ تمہاری عرص کے درمیان کوئی ناخوشکوار بات ہو چکی ہے لیکن انجلہ اپنی زد پر قائم رہی میڈیا کو مجبورن تنہا جانا پڑا شام کی دن لکے میں جب میڈیا اپنی بھگی پر زوار ہو کر کلے سے باہر نکلی تو اسے دروازی پر جان مائکل دکھائی دیا بفوج کے چند سپاہیوں کے درمیان کڑا ان سے باتیں کر رہا تھا میڈیا نے لوکر کو بھگی روکتے کا حکم دیا اور باہر جانتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے مائکل کو اپنی طرف بلایا جان مائکل نے اس کے قریب پہنچ کر کہا آپ غالباً کتوال کی ہاں جا رہی ہیں ہاں لیکن مجھے اس بات کے گلہ ہے کہ آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ جا رہے ہیں آپ کو الگدہ کہے بغیر میرے لئے لوشہ چھوڑنا آسان بات نہیں لیکن میں یہ اہد کر چکا تھا کہ جب تک انجلہ مجھے نہیں بلائے گی میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا اور ایک نائٹ کو اپنے اہد کا پاس کرنا پڑتا ہے میرے یہ نہیں کہا انجلہ بہت بدل چکی ہے جب آپ جنگ سے واپس آئیں گے اسے شاید آپ کو بلانے پر اطراز نہیں ہوگا میں شاید بکر سے پہلے جا رہی ہوں اب وہاں کب تک مہنچیں گے میں چند دوستوں کا انتظار کر رہا ہوں آپ چلے میں ابھی آتا ہوں لیکن آپ اکیلی ہیں ہم مجھے افسوس ہاں کہ انجلہ کی تربیر ٹھیک نہیں ورنہ وہ میرے ساتھ آنے کیلئے تو یہاں تھی مائکل لکھا اس کی تربیر اکثر قراب رہتی ہے اسے علاج کی ضرورت ہے اچھا آپ چلیں جب میڈے کی بھگی کچھ دور چلے گئی تو مائکل اپنے ساتھوں کی طرف متوجہ ہوا اسے ایک تربیر کی ضرورت ہے اور میں کئی بریزوں کا علاج کر چکا ہوں